بسم اللہ الرحمن الرحیم جنٹلمن اگر ہم میڈیا پر غور کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا جب بھی سوسائیٹی میں اویرنس پھیلانے کا کام کرتا ہے جب میڈیا حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ معاشرے کے سامنے فیکٹس کو رکھتا ہے وہ معاشرے کے سامنے سچائی کو رکھتا ہے وہ معاشرے میں شعور کی بیداری کے لیے کام کرتا ہے تو دیفنیٹلی میڈیا کے اس مصبت پہلو کو سراہا جانا چاہیے اور سراہا جاتا بھی ہے لیکن اس کے برعکس دوسری جانب جو میڈیا کا دوسرا پہلو ہے وہ یہی نا کہ کلچر کے نام پہ کس طرح سے بےہودگی کو پروموٹ کرنا کلچر کے نام پہ کس طرح سے بےپردگی کو پروموٹ کرنا کلچر کے نام پہ کس طرح افیرز کو پروموٹ کرنا کس طرح سے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا کس طرح سے آزاد خیالی لبریلزم کو پروموٹ کرنا کس طرح سے مسنوی زندگیہ مسنوی لائف سٹائلز آرٹیفیشل فن کو پروموٹ کرنا جب یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیا پر پروموٹ کی جاتی ہیں تو دیفنیٹلی اس سے پھر مصبت پہلو کی بجائے منفی پہلو جو ہے جو نیگٹیو پہلو ہوتے ہیں وہ زیادہ میڈیا سے نکلتے ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں اب ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے سٹارٹنگ ایرا کو دیکھتے ہیں پور ایکسامپل آپ سن دو ہزار یا اس سے پہلے کیا اس کے بعد کی بھی سٹری کریں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ٹی وی پروگرامز جو ہوتے تھے وہ ایک لیمٹس میں ہوا کرتے تھے مثال کے طور پر آپ نے اپنا فیورٹ کوئی پروگرام دیکھنا تھا یا اپنا فیورٹ کوئی سیریل دیکھنا تھا اس کے لیے آپ کو پورے ہفتے کا ویٹ کرنا پڑتا تھا وہ ہفتے میں ایک دن لگا کرتا تھا لہٰذا پورا ویک آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا تھا لیکن اب آج کس جدید دور میں ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں اپنے ٹی وی چینلز کو دیکھ لیجئے وہ انلیمٹیڈ ہو چکے ہیں اس میں آپ ٹوینٹی فور ہاؤرز کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں ایک پروگرام آپ کا فیورٹ ختم ہوا تو اگلا شروع اور لیس ٹوینٹی فور ہاؤرز کی ٹرانسمیشن یکا یکیل غار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے فیملیز کے ساتھ جو کوائلٹی ٹائم سپینٹ کرنا تھا وہ کرنا چھوڑ دیا ہے اب وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینے کے بچائے میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں وہ ٹاک شوز کو ٹائم دیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کو ٹائم دیا جاتا ہے اب پوری کی پوری فیملی میز میڈیا کو ٹائم دے گی لیکن اپنا جو آپس میں کوائلٹی ٹائم ہے وہ سپینٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ کچھ بڑا کچھ عظیم سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ان ان لیمٹڈ ٹی وی ٹرانسمیشنز نے ہم سے لے لی ہیں کیونکہ ہم تفکر و تدبر سے محروم ہو گئے ہیں ہم اللہ کی کائنات پر غروف فکر نہیں کرتے ہم تفکر و تدبر نہیں کرتے ہم اللہ کی دین کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے ٹائم نہیں نکالتے کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا فری ٹائم ہے وہ تو میڈیا کے لیے ہے پھر ہم نے اللہ کی کائنات پر اس کی مخلوقات پر کدر غروف فکر کرنا ہے کدر ہم نے سوسائٹی کے لیے خدمت کرنی ہے پھر کدر ہمارے ہاں عظیم تھنکرز پیدا ہونے ہیں کدر ہمارے ہاں عظیم لیڈرشپز پیدا ہونے ہیں پھر ایسا ہی نا سلیوز غلام ابن غلام پیدا ہوتے رہیں گے آج تو میڈیا کا یہ پہلو آپ دیکھتے ہیں نا لیکن آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اگر پروفیٹ محمد علیہ السلام کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں وہاں سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کے سامنے امیج پورے کا پورا ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جائے گا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ شخص ایسا شخص تھا جو ایک بہت بڑا بزنسمن تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹوری ٹیلر اور نوولیسٹ بھی تھا اب ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسی ایسی سٹوریز لوگوں کے سامنے رکھتا تھا پرشینز کی اور ایمیجنری سٹوریز لوگوں کے سامنے رکھتا تھا بڑے بڑے سیمینارز میں وہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتا تھا کہ کسی طرح لوگ جو اسلام ہے جو قرآنک سٹوریز ہیں یا جو قرآن کا فلسفہ ہے اس سے محروم ہو کر وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں وہ ان چیزوں کو چھوڑیں اور جو مین نوولز یا جو مین سٹوریز ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں لوگوں کو اس میں پھسا دیا جائیں اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیم ٹو سیم میڈیا بھی اسی ایجنڈا پر کام کر رہا ہے سیم ٹو سیم اسی ایجنڈا پر یہاں پر پروڈیوسرز ڈائریکٹرز آپ دیکھیں وہ سیریلز ایک ایک گھنٹے کا ڈراما آپ دیکھیں تین تین ساڑھے تین تین گھنٹے کی موویز آپ دیکھیں سراسر ٹائم ویسٹیج ہمارے نوجوانوں کی راتیں آپ موویز میں گزرنے لگی ہیں تو پھر کیدر ہمارے آزیم لیڈرز پیدا ہونے ہیں کیدر ہمارے آزیم فیلوسفورز آزیم تھنکرز پیدا ہونے ہیں اس کے علاوہ جو رئی سے ہی قصر رہ جاتی تھی تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر اسی میں ہی آپ ڈگ ڈیپ کریں تو آپ دیکھیں میوزک انڈسٹری آپ اس میں فلم انڈسٹری ایچ این ایوری ٹھنگ میں ڈگ ڈیپ کر کے پھر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو وہ سپورٹ انڈسٹری بھی آپ کو نظر آ جاتی ہیں جس میں انٹرنیشنل سپورٹس کی کاؤنسلز ہیں جنہوں نے کھیلوں کے نام پر لوگوں کو فکری طور پر غلام بنا لیا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ اب ہماری عوام جو ہے وہ کھیلوں کے پیچھے لگ جاتی ہے پھر مثال کے طور پی جی جناب اب کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں فٹبال کے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں پھر ورلڈ کا پا گیا پھر ایشیا کا پا گیا یہاں تک کہ ون ڈے اور ہی آئی کے نام پر آٹھ ہٹھ دس دس گھنٹوں کے میچز ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ پانچ دن کے میچز آپ دیکھیں سپورٹس کے اگرچہ میں خلاف نہیں ہوں لیکن جو اتنے لمبے ٹائم کیلئے لوگوں کو ان چیزوں میں الجھا دیا جائے گا اور سپورٹس کو سپورٹس سے ہٹا کر ایک بہت بڑی چیز کا درجہ دے دیا جائے گا اس کا سٹیٹس دے دیا جائے گا تو پھر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے پھر لوگ انہی چیزوں میں مشغول ہو کر اصل مشن سے اصل پرپس سے ہٹ جائیں گے اور ہمارے ہاں پھر لوگ غلامی کا شکار ہوتے جائیں گے موسیقی